لاہور میں مسلہ دھار بارش کے باعث لیسکو کے 110 فیڈر سٹریپ کر گئے ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بارش رکھتے ہی بجلی کی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا سما کے نمائندے قاسم ارشد نے ہمیں جائن کیا ہے جی قاسم بتائیے بہت کل لاہور میں مسلہ دھار بارش کے باعث لیسکو کے تقریبا 110 فیڈر سٹریپ کر گئے ہیں اور ان تمام فیڈر سے جو بجلی کی سپلائے ہیں وہ سارپنگ کو موتل ہو گئی ہے بارش کا سنسلہ ابھی بھی جاری ہے جس کے باعث جو اس کی بحالی کا کام ہے وہ شروع نہیں کیا جا سکتا ترجمان لیسکو نے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی شدید بارش کا جو دور ہے وہ ٹوٹے گا تو اس کے بعد بارش اس کی بجلی کی بحالی کیلئے کام شروع کر دیا گئے گا اس دوران جو لیسکو ہے اس کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ سارپین بجلی کے کھمبوں اور بجلی سنسیبات سے کئی فٹ دور رہے اور کوشش کریں کہ وہ اس سے دور ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے لیسکو اس پر کام کر رہا ہے اور یہ جتنے بھی ایک سو دس سیڈرز ہیں یہاں بجلی تحال موکل ہیں ٹھیک ہے لیسکو کے جانب سے اس پر کام کیا جا رہا ہے بہت شکریہ قاسم